شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرولی مسنوات پر سبسیدی ختم کیے جانے کا امکان ہے اوگرہ نے ورکنگ مکمل کر لی ہے سمری کل حکومت کو بھیجوائی جائے گی آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کا یہ وقت آن پہنچا ہے آج پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کل حکومت کو بھیجوائی جائے گی اور پیٹرل پر 21 روپے 30 پیسے ڈیزل پر 51 روپے 52 پیسے کی سبسیڈی ابھی دی جا رہی ہے مدسر اللی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید اس پر بات کرتے ہیں مدسر ورکنگ جو مکمل کی ہے اس کے حوالے سے کیا تفصیل آپ کے پاس کتنی سبسیڈی ختم کی جا سکتی ہے اور پیش کی اطلاعات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے شرائط آئیڈ کی جائیں گی ان کو پورا کرنے کا بفتان پہنچا ہے اسی سلسلے میں اوگرہ کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولی مسنوحات کی کیمٹوں میں اضافہ کی سمری تیار کر لی گئی ہے اور یہ سمری کل حکومت کو بجوار دی جائے گی ذرائی کے جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول پر 21 روپے 30 پیسے اور ڈیزل پر 51 روپے 52 پیسے جو وہ سبسیڈی دی جا رہی ہے اور اسی طرح گزشتہ 13 روز کے دوران حکومت نے 112 ڈالر سی بیرل تک تین خریدا تھا اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے تناظر کو دیکھ لیا جائے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تقریباً 10 روپے کا اضافہ بنتا ہے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے اضافہ کی سمری بھی اوگرہ کی جانب سے تیار کی گئی ہے جو سمری تیار کی گئی ہے اور سبس بھی ختم کر دی جائے سمری ختم ہونے سے پیٹرول کی قیمت میں 31 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 50 روپے سی لیٹر اضافہ کا امکان ہے لیکن اس پر حتمی فیصلہ وزیراعظم شباہ شریف کی مشاورت سے ہوگا اسی طرح آئی ایم ایس کی جانب سے یہ بھی شرائط تھی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے تو دوروں سمر ہی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں مزید ایک روپے پچاس پیسے کا اضافہ کیا جائے گا آئی ایم ایس کی جانب سے جو فارمولا دیا گیا ہے کہ مہانہ پھول ارجسمنٹ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے بہت شکریہ مدصر تفصیل بتائی آپ نے